اسلام علیکم میں آج آپ لوگوں کو فاریکس میں بیسک انفارمیشن دوں گا آج میری تین چار ٹاپکس ہیں واتج سپریڈ سپریڈ کیا ہے فکس سپریڈ اور ویریبل سپریڈ میں ڈیفرینس کیا ہے سپریڈ کے کیا اثرات پڑتے ہیں عام ٹریڈر کی ٹریڈنگ کے اندر اور چار نمبر میں نے انسٹا فاریکس کے چیٹنگ پکڑی ہے اس کے اندر سپریڈ کے اندر آسک ریٹ بیڈ ریٹ آپ کے سامنے شو ہو رہے ہیں ایک لائیو اکاؤنٹ ہے بیڈ ریٹ اور آسک ریٹ کے درمیان جو ڈیفرینس ہوتا ہے اسے فاریکس میں سپریڈ کہتے ہیں بیڈ ریٹ اور آسک ریٹ کے درمیان جو گیپ ہوتا ہے جو ڈیفرینس ہوتا ہے جو فرق ہوتا ہے اسے فاریکس کے اندر سپریڈ کہتے ہیں سپریڈ ایک کمیشن ہوتا ہے ایک آمدن ہوتی ہے جو کوئی بھی بروکر کسی بھی بروکر کو پرافٹ آتا ہے وہ سپریڈ کا آئی ہوتا ہے اگر آپ لوگ کوئی بھی ٹریڈ لگاتے ہیں چاہے ڈیمو اکاؤنٹ میں لگائیں چاہے ریال اکاؤنٹ میں لگائیں تو جیسی لگاتے ہیں تو وہ مائنس نیچے شو ہوتی ہے وہ کمپنی سپریڈ کی مد میں آپ سے اپنا کمیشن وصول کر دیتی ہے آگے آپ کی مقدر پرافٹ میں جاتی ہے ٹریڈ لاس میں جاتی ہے لیکن کمپنی کو لاس نہیں ہوتا پرافٹ ہوتا ہے سپریڈ کی مد میں جتنا زیادہ سپریڈ ہوگا اتنا زیادہ آپ کو لاس آئے گا ٹھیک ٹریڈر کو لاس آئے گا ہمارا دوسرا جو کوئیسٹن ہے کہ ویریبل سپریڈ اور فکس سپریڈ کے اندر کیا فرق ہوتا ہے ویریبل سپریڈ کا مطلب ہے کہ سپریڈ ایک جیسے نہیں ہوتا کبھی زیادہ ہو جاتا ہے کبھی کم ہو جاتا ہے مثلا وہ عام مارکیٹ کے اندر جب مارکیٹ ڈیڈ ہوتی ہے جب مارکیٹ سلو ہوتی ہے تو 0.081 1.2 سپریڈ رہتا ہے لیکن جب کوئی نیوز آتی ہے جب کوئی مومنٹم مارکیٹ کا تیز ہوتا ہے تو اس ٹائم میں نے اپنی آنکھوں سے 20-20-30-30 پپ کا سپریڈ میں نے دیکھا ہے جو لوگ نیوز پہ کام کرتے ہیں ان کے لئے سپریڈ بہت زیادہ ہو جاتا ہے جب مارکیٹ میں تیز ہی آتی ہے لیکن عام روٹین میں فکس سپریڈ سے بہت کم ویریبل سپریڈ ہوتا ہے یعنی ویریبل کا مطلب ہے کہ ایک سپریڈ نہیں چینج ہوتا رہتا ہے ہر سیکنڈ میں چینج ہوتا ہے ہر منٹ میں چینج ہوتا ہے کبھی زیادہ ہوتا ہے کبھی کم ہوتا ہے فکس سپریڈ کا مطلب ہے جیسا کہ آپ لوگوں کے سامنے انسٹا فار ایکس ایک کمپنی ہے کافی مشہور بروکر ہے پاکستان میں کافی لوگ پھنسی ہوئی ہیں کافی لوگ چیک رہے ہیں جو انجیکشن انہوں نے لوگوں کو لگائے ہیں یہ ایک لان ریگولیٹڈ کمپنی ہے بہت بڑی بڑی جو ویب سائٹ سے انہوں نے اس کو سکیم کرا دے دیا ہے اور سب سے زیادہ جو سپریڈ ہے میں نے دیکھا ہے وہ انسٹا فار ایکس کے حوالے سے اور یہ آئی بی کا جو کمیشن دے رہے ہیں لوگوں کو جو لوگ ان کو مرگے پھسا کر دیتے ہیں جن لوگوں نے آپ کو پھسا کر دیا ہوئے جن لوگوں کے ریفر سے آپ آئے ہوئے ہیں تو ان کو یہ بہت زیادہ کمیشن دیتے ہیں تو ان کا جو سپریڈ ہے یہ فکس سپریڈ ہے مثلا ای یو آر یو ایس ڈی کے جو سپریڈ ہے انہوں نے فکس تین رکھا ہوئے ہیں یو ایس ڈی جے پی وائی ہے یو ایس ڈی سی ایچ ایف ہے تیز ہو تب بھی تین پی مارکیٹ سلو ہو تب بھی تین پی اور اس سے بڑھ کر میں نے فکس سپریڈ بھی نہیں دیکھا لیکن ابھی انہوں نے جو نیو فراد کیا ہے وہ ہمارا تیسرا چوتھا پوائنٹ ہے کہ انسٹرا فار ایکس نے بھی جب ہم انسٹرا فار ایکس کا آکاونٹ اوپن کرتے ہیں تو ہمارا ان کے ساتھ ایک معاہدہ ہوتا ہے کہ سپریڈ فکس ہے یہ نہ بڑھ سکتا ہے نہ کم ہو سکتا ہے مارکیٹ تیز ہو تب بھی یہ نہیں بڑھ سکتا مارکیٹ سلو ہو تب بھی یہ نہیں کم ہو سکتا لیکن ابھی انہوں نے یہ چکر کیا ہوا ہے کہ انہوں نے اپنا سپریڈ دھوکے میں لوگوں کو اضافہ کر دیا ہے آپ لوگوں کے سامنے میرے ایک ریال اکاونٹ اوپن ہے یہ دیکھیں ایجو ایو 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 ایس ڈی کا یہ اس ٹیم تک جو سپریڈ ہے وہ ایک اشاریہ اٹھارہ سو اٹھارہ چھے پہ اور ایک اشاریہ اٹھارہ سو تئیس چھے پہ پانچ پپ کا انہوں نے سپریڈ کر دیا ہے دو پپ یہ حرام کے کھا رہے ہیں توکھے سے کھا رہے ہیں سکیمنگ سے کھا رہے ہیں چیٹنگ سے کھا رہے ہیں فراڈ سے کھا رہے ہیں تو جی بی پی یو ایس ڈی کا دیکھتے ہیں اس کا بھی انہوں نے پانچ سپریڈ کر دیا جبکہ ہماری ان کے ساتھ جو بات ہوتی ہے جو لوگ اکاؤنٹ اوپن کرتے ہیں تو ان کے نزدیک ان کا سپریڈ فکس ہے ویریبل نہیں ہے تین پپ ان کا سپریڈ ہے لیکن انہوں نے جو آپ کے سامنے اوپن ہے ایم ٹی فور اوپن اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں یو ایس ڈی جی پی وی دیکھ سکتے ہیں پانچ پپ انہوں نے کھا دیا حالانکہ تین پپ سیوں پر نہیں آسکتے ہیں تو یہ جو لیٹسٹ ہے میں نے بہت ترسے کے بعد ان کی چیٹنگ پکڑی ہے یار بہت چھوٹا بروکر ہے بہت فراڈی بروکر ہے تو یہ انہوں نے جو زیادتی کی ہے لوگوں کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں فراڈ کر رہے ہیں تو یہ تو میں تو کہتا ہوں کہ میں نے انٹرنیٹ کے دنیا میں جو بھی دیکھا آپ پاکستانی اور انڈین لوگوں سے زیادہ دھوکی باز نہیں دیکھا سیریس بات ہے ہم لوگ ہر کام میں دو نمبر کام کرنے کی عادتی ہیں کوئی بھی کام کرتے ہیں پہلی ہماری سوچ اس کی مائنس پوائنٹ ہوتی ہے لیکن یہ جو بروکر ہیں یہ پاکستانی اور انڈینز کے بھی فراڈ کے اندر باپ ہیں بہت بڑے جھوٹھے ہیں بہت بڑے بروکر ہیں یہ ان کو بھی انجیکشن لگانے سے نہیں رہتے ہیں تو یہ انشتاف آر ایکس نے ایک چیٹنگ کیا ہے اگر آپ کے پاس انشتاف آر ایکس کا اکاونٹ ہے اور آپ کسی کی ترو کام کر رہے ہیں تو اس سے کہیں بھائی تین پپ سپریڈ فکس ہے آپ مامی سے پانچ پپ کیوں دلوارے ہیں اور دوسرا تین پپ سپریڈ بھی ظلم ہے بہت بڑا ظلم ہے ایک ٹریڈر کے ساتھ اتنا کسی کے پاس سپریڈ نہیں ہے کسی بھی بروکر کے پاس تو امید ہے آپ کو آج کی میری یہ ویڈیو جس میں آپ کو میں نے کچھ انفارمیشن دی ہیں پہلی انفارمیشن کی سپریڈ کیا ہے کافی دوست ایسے ہیں جن کا تین تین چار چار سال کا ایکسپریئنس ہو چکا ہے ان کو نہیں پتا ویریابل سپریڈ کا نہیں پتا میں نے آپ کو بتایا فکس سپریڈ کا نہیں پتا میں نے آپ کو بتایا چیٹنگ بتائی سپریڈ کی چیٹنگ بتائی اور یہ بھی آپ کو بتایا کہ سپریڈ کا کیا اثر ہوتا ہے ایک ٹریڈر کے اندر جتنا زیادہ سپریڈ ہوگا اتنا زیادہ ٹریڈر کو لاس ہوگا اتنا زیادہ جیسے آپ ٹریڈ لگائیں گے تو وہ آپ کی مائنس میں چلی جائے گی تو آپ مجھے سبسکرائب کریں آپ کو انفارمیشن کیسی لگی آپ مجھے کومنٹس کے اندر بتائیں مجھے آپ کا انتظار رہے گا اپنا خیال رکھئے گا مجھے دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ